بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام حکیم شاہ نظیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم شاہ نظیر یوٹیوب چینل آج کل بہت ساری پرابلم ہوتی ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہو جانا چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں سب کو پیٹ میں کیڑوں کی پرابلم رہتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ایچنگ خارش محسوس ہوتی ہے اور بچے ڈھر بھی جاتے ہیں پڑے بھی ڈھر جاتے ہیں جب ان کو سٹول میں وہ کیڑوں کی پرابلم رہتی ہے وہ مانا شروع ہوتے ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے ایک مختصصی ریمیڈی لے کر آئے ہوں بہت اچھی ہے آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے بنائیں سات سات سے کم عمر والے بچوں کو عام طور پر کیڑے رہتے ہیں جو وقت کے سات سات ختم ہو جاتے ہیں تو جو سات سال سے زیادہ عمر والے بچے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے بعد جتنی بھی عمر ہو سب میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ نے یہ سب سے پہلی چیز لینی ہے یہ لینی ہے تخم خربوزہ یہ تخم مغز خربوزہ کہلاتا ہے مغز ہوتا چھلا ہوا ہوتا ہے یہ سابت ہے اور یہ اس کا پاوڈر ہے اس کا وزن آپ نے لینا ہے 20 گرام 20 گرام آپ نے اس کا پاوڈر لینا ہے یہ ہے سونٹ سوکی وی ادرک اور یہ اس کا پاوڈر ہے اس کا وزن بھی آپ نے لینا ہے 20 گرام یا 25 گرام اس کا برابر وزن لینے ساری چیزیں آپ نے یہ ہے کباب خندہ اسے کبابہ بھی کہتے ہیں یہ مختلف خانوں کی ریسپیز میں بھی ڈلتی ہے اور مختلف لوگ چٹنیاں بھی اس کی بناتے ہیں اور یہ اس کا پاورڈر ہے اس کا وزن بھی 20 سے 25 گرام آپ نے لینا ہے یہ میں پاورڈر میں دکھا رہا ہوں اس طرح ڈال کے آپ ایک ہی جگہ مشین میں ڈال کے بھی پاورڈر بنا سکتے ہیں یہ ہے سفید تل سفید تل کنجت سفید یہ اس کا پاورڈر ہے اس کا وزن بھی آپ نے لینا ہے 25 گرام اس طرح آپ ملا لیں باریک کر کے پاورڈر بنا لیں اور یوں مکس کر لیں اسے مکس کرنے کے بعد یک جان ہو جاتا ہے یہ اور اگر آپ ایک ہی مشین میں ڈال کے پاورڈر بنا لیں گے تو ویسی یک جان ہو کے نکلتا ہے پاورڈر اس کا اور اس کی ایک چوتھائی چمچ یعنی آدھے سے بھی آدھی چمچ ایک ٹائم روزانہ سادھا پانی کے ساتھ میں یا رات کو لے لیں یا دن کو سادھا پانی کے ساتھ استعمال کریں اور یہ کنٹینیو استعمال کرنا ہے تقریباً بارہ پندرہ دن استعمال کرنا اور ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ پیٹ میں تمام کیڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور ایکٹیف بھی ہو جائیں گے اور جس طرح کیڑوں کی وجہ سے جو پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے اور گھوپ بار بار لگتی ہے وہ چیز بھی اسی کنٹرول ہو جائے گی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لے گی آپ ضرور کمنٹس میں ہمیں ضرور لکھئے گا اور اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کچھ سوال ہو تو میں اس کا بھی جواب دوں گا آپ کو جس طریقے کہ آپ کہیں گے میں اس طرح کی ویڈیو بنا کر بھی دکھا سکتا ہوں اللہ پاک اولاد غم سے محفوظ رکھے ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ